اسلام علیکم دوستو میں ہم محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج ہم ون لیک روپیز کے اندر ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کریں گے جس کی پرفارمنس بہت زیادہ سالڈ اور پاورفل ہوگی اور اس کے اوپر آپ ٹین ایٹی پی کے اوپر گیمنگ کر سکتے ہیں اور فورٹین فورٹین پی کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں ٹین ایٹی پی کے اوپر یہ آپ کو پلے کر رہا دے گا اور فورٹین فورٹی پی کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پی آپ کو تکریباً قریباً تھرٹی سے فورٹی ایف پی ایس کی رینج ملے گی جو کہ پھر بھی کافی اچھی ہے اور اس کے اوپر آپ فورٹین فورٹی پی کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں اور یہ دوستو برینڈ نیو کیسے ہم بیڑڈ کریں گے جس کے سارے کمپونٹ جو ہیں وہ برینڈ نیو ہوں گے اور اس میں کوئی بھی ایسا کمپوننٹ نہیں ہوگا جو کہ یوز ہو اور اس میں ہم سارے کے سارے نیو کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز کر کے تو ایک گیمنگ پی سی ون لیک بجٹ کے اندر تو اس کو بیل کریں گے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون سے کمپوننٹس یوز کی ہیں تو اس میں سب سے پہلے دوستو ہم نے جو گیگا بائٹ کا جی اے ایس ٹو سیمیٹی مدربورڈ یوز کیا جو کہ گیمنگ کے لیے کافی زیادہ فیمنس ہے اور اس میں جو ساکٹ ہے وہ الیون فسٹی ون کی ساکٹ کا مدربورڈ ہے یہ اور یہ ٹو ہنڈڈ سیریز کے اندر آتا ہے اور اس میں ڈی ڈی آر فورڈ جو ریم ہے وہ سپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر جو پرسیسر ہیں جو سپورٹڈ پرسیسر ہوں گے دوستو وہ آپ سیمنٹس جنریشن کا کوئی بھی پرسیسر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور سکس جنریشن کا پرسیسر بھی اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس کے علاوہ اس میں تووے پروس فائب گرافک کی سپورٹ بھی دی ہوئی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اور اس میں دوستو ایک پلاس پانڈ یہ ہے کہ یہ الی ڈی والا جو مدربورڈ ہے اور اس کے اوپر الی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پی سی ایکسپریس سلوٹس کے قریب بھی الی ڈیز مل جائیں گی اس کے علاوہ پروسیسر کی جو ساکٹ ہے اس کے آس پاس بھی آپ کو الی ڈیز مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ریم کے جو میموری بینکتے ہیں میموری کو جو موڈیول ہوتے ہیں وہ بھی الی ڈی لائٹس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ روشن نظر آ رہے ہیں جو کہ کافی خوبصور ہوتا ہے ایک مدربورڈ ہے اور اسی وجہ سے یہ میں نے چوز کیا ہے اپنی ون لیک کی جو گیمنگ کی پی سی کا جو بیلڈ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پروسیسر چوز کیا اور یہ گیمنگ کے لیے ہی بیلڈ کیا گیا ہے اس میں آپ کو جو ایکسپریس سلوٹس سکسٹین ایکس کے اندر پو سلوٹس ہیں وہ مل جائیں گی اور پی سی ایکس پی سی کی جو سمپل سلوٹس ہیں وہ بھی آپ کو دو عدد مل جائیں گی اور باقی جو مدربورڈ ہے اوورال یہ الی ڈی لائٹس کے ساتھ آپ کو ملے گا اور کافی اچھی اور پر فارمس آپ کو پروائیڈ کرنے دے گا اور یہ دوستو ہم نے گیگابائٹ کا ایسٹو سیمٹی کا گیمنگ مدربورڈ جو ہے وہ اپنے گیمنگ پی سی کے لیے جو کہ ون لیک روپیس کے اندر آج ہم بیلڈ کریں گے وہ چوز کیا ہے اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں اس کے پروسیسر کی طرف تو یہ دوستو آ جاتا ہے انٹل کا سیمٹی فور انڈر سیمٹی جنریشن کا جو پروسیسر ہے اور یہ کے بیل ایک سیریز کا پروسیسر ہے اور یہ الیون ففٹی ون ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ ہم نے جو مدربورڈ چوز کیا ہے وہ اس لیے ٹو انڈر سیریز کا ہے ٹو انڈر سیمٹی سیریز کا ہے اور اس میں آپ کو جو بیلٹن گرافکس ہیں وہ بھی مل جائیں گے ایس ڈی گرافکس سکس تھرٹی کے اندر مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں انٹل ٹرگو بوسٹ ٹیکنالوجی ٹو پانٹ زیرو بھی یوز کی گئی ہے اور اس میں آپ کو کافی اچھی اور پارفل پرفارمنس یہ گیمنگ کے حوالے سے بھی ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ ملٹی ٹاسکم بھی اس کے اوپر کافی اچھی خاصی کر سکتے ہیں اس کے جو بیس فریکنسی ہے دوستو ٹری پانٹ زیرو گیگا ہٹ سے لے کر ٹری پانٹ سکس گیگا ہٹ سکتا ہے اور یہ گیمنگ کے حوالے سے ایک پروسیسر کافی اچھا اور اس میں وی آر سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی تو یہ دوستو ہم نے اپنے ون لیک گزر کے لیے انٹل کا سیونتھ زنیشن پروسیسر کے بھی لیک جو ہے وہ یوز کیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوستو ریم کی طرف تو اس میں ہم نے جو کورسر کی ونجس سیریس کی جو ریم ہے وہ ایٹ جی بی کا ایک موڈیول جیوز کیا ہے جو جس کی جو فریکنسی ہے وہ ٹونٹی فور میگا ایٹس کا کلاغ ہے اور یہ ایٹ جی بی کا ہم نے ایک جو موڈیول ہے ریم کا وہ ہم نے اس ون لیک پیسی بیلڈ کے اندر یوز کیا گیا اور یہ جو ریم ہے دوستو کورسر کی ونجس سیریس یہ ڈیزائن فور ہائی پرفارمنس اور اوور کلاغن کے لیے بیلڈ کی گئی ہے اور اس کو آپ اوور کلاغ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جو پرفارمنس آم ریم سے وہ تھوئی سی زیادہ ہوتی ہے اور یہ کافی اچھی جو پرفارمنس ہے گیمنگ کے حوالے سے آپ کو پروائیڈ کر دے گی تو یہ دوستو ہم نے کورسر کی ونجس سیریس کی جو ریم ہے ایٹ جی بی کی وہ یوز کی ہے اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں سٹورج کے اوپر تو اس میں ہم نے سی گیڈ کی بیراکوڈا ٹو ٹی بی کی ہارڈ ریب جو ہے وہ سیمٹی ٹو آرکی ایم کے ساتھ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اور اس میں ہم نے منیمم سے منی ایک اتنی جو ٹو ٹی بی کی جو ہارڈ اس کا وہ ریکوائیڈ تھی اس پی سی بیلڈ کے لیے کیونکہ آپ کو جو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل کے جو موڈرن ٹائٹلز ہیں اور گیمز ہیں وہ کافی بڑے سائزز میں اور جی بیز کے اندر آ رہی ہیں جس کے اندر آپ کو منیمم ٹو ٹو ٹی بی کی جو ہارڈ اس کا وہ ریکوائیڈ ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے اوپر ویڈیو ایڈیٹن کرنی ہے یا ویڈیو رینڈرنگ کرنی ہے تو اس کے حو ایک نمبر ہے ٹو ٹی بی کے اندر جو کہ سی گیٹ کی بیراکوڈا ہم نے جو ہارڈ اس کا وہ ہم نے ون لیک اپنے جو گیمنگ پی سی آئی بیلڈ کے لیے یوز گئی ہے اور اس کی فائیب تو سکس یئرز کی آپ کو ورنٹی بھی مل جائے گی اگر آپ نیو پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو ورنٹی کی ساتھ ملے گی اگر آپ یوز میں آپ کو مل جاتی تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو ویڈاوڈ ورنٹی ہی جانا پڑے گا لیکن اس میں آپ کو فاس تھوڑی س کم پڑے گی میں کو رکمنٹ کروں کہ آپ اس کو برینڈ نیو ہی لیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ورنٹی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ہارڈس مل جائے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوستو اپنے نیکس کمپوننٹ کی طرف جو کہ ایس ایس ڈی ہے ون ٹوانٹی جی بی کی کنسٹن کی ہم نے اس کے اندر جوز کی ہے جی ہاں دوستو اس مولاہ کے بجٹ کے اندر ہم نے ایس ایس ڈی کو بھی یوز کیا ہے جو کہ آپ کے جو اوورال پی سی کی پرفارمنس ہے اس کو دس سے بارہ گنا تک بوسٹ کر دیتی ہے بڑھا دیتی ہے اور آپ کا جو ونڈو کا جو بوٹنگ سیکمس ہوتے ہیں وہ تقریباً دس سے گیارہ سیکنڈ میں پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ونڈو آپ کو بلکل اور پی سی جو ہے ورکنگ ایڈیشن کے اندر آجاتا ہے اس کی اتنی زیادہ یہ سپیڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے اور اس میں آپ اپنی ونڈوز اور پروگرام وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو پرائمی سٹوڈی دیوائس کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارے وانلائی پی سی گیمین پی سی کی بیجٹ کے لیے جو کہ ہم نے اس کے اندر ایس اس ڈی گو بھی یوز کیا ہے اس کے بعد ہم دوستے چلتے ہیں اپنے نیسٹ کمپورننٹ کی طرف جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے کولر ماسٹر کی ایم وی سیریز کی فائی پوٹی وارڈ کی ہم نے پاور فلائی اس کے اندر یوز کی ہے اور یہ بھی آپ کو جو پرفارمنس کا کافی اچھی پروائیڈ کرے گی اور یہ ایٹی پلس برانز سیٹیفائیڈ ایک پاور سپلائی ہے اور جو تپلیچر کنٹرول ہے اور اس میں ون ٹوئینٹی ایم ایم کا فین بھی آپ کو ڈسک بروف دیو جو ہے وہ بھی ملے گا اس کی جو نائز ہے وہ بھی کافی کم آپ کے دیکھنے کو ملے گی اور یہ کافی سائریز کی اس اینرڈ کیسوم تکی پاور سپلائیabsیاری اور ایٹی پرسنٹ تک یہ آپ کی آسپلائی اس کے اس کے ایسا extend تکیس تک ہے جو جتنی اس کو چاہیے وہ اس کو پروائیڈ کرتی رہتی ہے اور ایون جو اب اگر آپ کے ایریا میں والٹیجز کی فلکسویشن ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے اور یہ ایک قسم کا اس میں اوور والٹیجز یا انڈر والٹیجز پروٹیکشن کا ایک سسٹم بھی لگا ہوا ہے جس کے ویسے آپ کا پی سی جو ہے وہ کافی سیف اور سٹیبل چلتا رہتا ہے تو یہ بھی ہم نے پولر ماسٹر کی اس میں ایم ڈیو ای سیریز کی فائٹس پی وارڈ کی مینیم پاہر سپلائی یوز کی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیسٹ کمپوننٹ کی طرف جو کہ کافی امپورٹن ہے ہماری گیمنگ یہ پی سی کے حوالے سے وان لیک کے بجٹ کے اندر آج ہم بیلڈ کر رہے ہیں جس میں ہم نے جی فورس سیریز کا جی ٹی ایکس ٹین سسٹی تری جی بی ریم والا جو گیمنگ کارڈ ہے گرافکس کارڈ ہے جس کو آپ کیا سکتے ہیں وہ اس کا جس کی مستوی ہے جس کی اندر جی ڈی 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 ڈر فائیو کی وی ریم لگی ہوئی ہے اور یہ سکتا ہے یہ بھی برینڈ نیو کارڈ جس کی جو بیس ٹلوک ہے سکس میگا آرٹس پر تم سکتا ہے اور جو بوس ٹلوک ہے وہ سیون ٹین ٹی مہنٹ ایٹ میگا آرٹس میں جا سکتا ہے اور یہ جو کارڈ ہے وہ وینڈو سی من وینڈو ایٹ اور وینڈو ٹین کے ساتھ سپورٹڈ ہے اور کمپیٹیبل ہے اوورال جتنے بھی کمپوننٹس یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس میں آپ کو یہ تینچل لینے کی ضرور نہیں ہے کہ یہ کمپوننٹس کیسے ورک کریں گی بلکل ایکوریٹ اور بلکل پرفیکٹلی کام کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بلکل کمپیٹیبل ہے جس آپ نے اس کو اسمبل کرنا ہے اور آپ کا پی سی ورکنگ کے اندر آجے گا اس کے علاوہ اس میں آپ کو ڈسپلے پورٹ بھی مل جائے گی اور آپ کو جو ایک تیڈیشنل ڈی وی آئی کی جو پورٹس ہیں وہ بھی مل جائیں گی تو یہ گیمنگ کے حوالے سے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کو سسٹی ایک پی ایس کے اوپر ٹین اٹی پی کے اوپر گیمنگ کروا لے گا اور اس کے علاوہ آپ کو فورٹین فورٹین پی کے اوپر بھی آپ کو یہ اس پر آپ گیمنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو رینجنگ اور ویڈیو گرافکس کے لیے بھی یہ کارڈ کافی آئیڈیل سوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں آپ گرافک ڈیزائننگ بھی آپ کے اندر آپ کافی ازلی پرفارم کر سکتے ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بھی یہ کارڈ آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا تو چلیے دوستو ہم اپنی اب اس ون لیک بجٹ کی جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے اس کی کیسنگ کی طرف سکتے ہیں جو کہ ہم نے تھرمال ڈیک کی ورسا اینڈ ٹونٹی سکس ڈارک نائٹ کی جو کیسنگ ہے وہ یوز کی ہے جو کہ میڈ ٹاور کی ایک گیمنگ کیسنگ ہے یہ جو کیسنگ ہے یہ بھی دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے سائیڈ پر اس کے ٹیمپر گلاس بھی لگا ہوا ہے اور یہ کافی اچھی لک پروائیڈ کر دی ہے اور دیکھنے میں بھی یہ کیسنگ کافی اچھی مولم ہوتی ہے اور اس کے اندر مدربورڈ ہے وہ ایزلی فٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہمارے یہ آپ کی جو پاورس پرائی ہے وہ آپ کی نیچے والی سائیڈ پر لگے گی اور یہ ہم نے جو اپنے ون لائک پی سی کا ون لائک ویجٹ کا جو گیمنگ پی سی کا بیلڈ ہے اس کے لیے ہم نے یہ کیسنگ چوز کی ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری ون لائک کی جو گیمنگ پی سی ہے وہ ہم نے بیلڈ کیا ان تمام کمپوننٹس کو اسمبل کر کے اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیڈیبل ہیں اور کافی اچھی پرفارمنس آپ کو جو اوورال ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کا آپ کو اس کے اندر لائک دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ کافی پاورفل پرفارمنس جو ہے ون لائک کے بجٹ کے اندر گیمنگ پی سی آپ کا بالکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ ہیوی قسم کی ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتے ہیں ہیوی قسم کی گرافیس گزائننگ بھی کر سکتے ہیں ہیوی قسم کی آپ ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو رینڈرنگ اور گیمنگ تو آپ اس میں کافی ہارڈ پر قسم کی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ موڈرن ٹائٹلز جو ہیں آج کل کے جتنے بھی ہیں جس میں پب جی سرے فیرست ہے فورٹ نائٹ ہے آپ کی کال آف ڈیوٹی ہے اور اس کے لئے بیٹل فیلڈ ون بیٹل فیلڈ فور نیو فور سکیوڈ اس طرح کی جو فیمس ٹائٹلز ہیں وہ آپ اس کے لئے پر ایزیلی رن کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ویڈیو کی آئے ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسنز آفرو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک اور شیئر بھی کر دیا گیجئے جس سے ہماری کافی حاصل آفزائی بھی ہو جاتی ہے اور ہم اس طرح کی ڈیلی بیسس پہ آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں تو میتنا دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نکتے کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ